اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید امیر آپ کو بزنس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے اگر آپ نیا بزنس کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ میری ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہیلپفول ہونے والے ہیں اگر آپ بزنس کرنے جانے ہیں تو چند ایک ٹپس ہیں آپ کے لئے جو میرا ایکسپریئنس ہیں امید کرتا ہوں اس تجربے سے اس ایکسپریئنس سے آپ کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے اسی نیت سے میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنے لگا ہوں آپ بزنس سٹارٹ کرنے لگیں تو پہلی چیز آپ یہ دیکھا کریں کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس آپ کے علاقے میں اس سٹی میں اس ویلج میں اس کی کتنی ضرورت ہے کیا آپ اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں کیونکہ جو بزنس ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مسئلے کا حل ہوتا ہے جیسے آپ اس مسئلے کا حل دیتے ہیں تو آپ کا کاروبار جو ہے وہ چل پڑتا ہے مثال کے دور پر کسی علاقے میں پانی کی کمی ہے تو آپ وہاں وارٹر فیلٹریشن لگا دیں تو آپ کا کاروبار چل جائے گا کیونکہ وہاں کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل حل ہو جائے گا کسی گاؤں میں کسی علاقے میں سکول کی کمی ہے وہاں پہ سکول کی ضرورت ہے آپ اس ضرورت کو پورا کر دیں آپ کو کاروبار چل جائے گا کسی گاؤں میں کسی سیٹی میں کسی ریسٹورین کی کمی ہے کسی فود کارڈ کوئی اچھے کسی پاپ کن والے کی کمی ہے یا کسی فنگر چپس کی کمی ہے یا کچھ بھی ہے کسی بھی چیز کی کمی ہے آپ پہلے اس کمی کو دیکھئے کہ وہاں ضرورت کسی چیز کی ہے ان ضرورت کو پورا کر دیجئے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں آپ پر کام کرنے جا رہے ہیں وہ علاقہ کیسا ہے وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں جو پرسن لوگ ہیں یا بزنس کرنے والے لوگ ہیں اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے علاقے میں بھیاری دار لوگ رہتے ہیں یا نوپری والے لوگ جو ایک متوسط طرقہ ہوتا ہے وہ لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں جو وہ افور نہیں کرتے تو یہ بھی آپ کے لیے آپ کے بزنس کی علاقہ میں کا ایک وجہ بن جاتی ہے تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیسے لوگ رہتے ہیں جو میں پرادکٹ لے کے آ رہا ہوں اسے وہ افور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ متوسط لوگ رہتے ہیں یعنی نچلے طبقے کے لوگ اس علاقہ میں زیادہ رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ اگر گلوریا جینز کی برانچ لیا ہے لیں گے تو وہ لوگ جہاں پہ پانچ سو سے چھ سات سو پہ لوگ کماتے ہیں وہاں ڈھائی سو سے پانچ سو کی کافی تو کوئی نہیں لے گا نا آپ سے تو اس طرح سے آپ کا منصر ناگام ہوتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے میں یہ تین باتیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر بن کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ کسی مسئلے کا حل ہو نمبر ٹو اس سے وہاں کی لوگوں کی اس علاقے کی ضرورت پوری ہوتی ہو اور نمبر ٹری کہ جو چیز جو پرارٹ جو سہولت آپ لے کر آ رہے ہیں وہاں کے لوگ افورڈ کرتے ہو آپ ان تین ٹیس پر غور کر لیں گے بزنس کرنے سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ کو سٹارٹ اپ میں جو پریشانیاں اور ناکامیاں آتی ہیں آپ ان سے بچ جائیں گے آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر بھیجئے یہ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر بھیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گا تک تک کے لیے اپنی امانی اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی